آیاز کا قصہ سنیں وزیر آزم بنا نا جب وہ بادشاہ کا لوگ حسد کرنے شروع گئے لوگوں جا کے محمود آف غزنہ سے کہا یہ عجیب آدمی ہے یہ چھپا چھپا کے مال رکھتا ہے کمرے میں کمرے میں چھپا کے رکھتا ہے اور وہ بیری ہیڈیس نیکش ہے اس پر سالش کر رہا ہے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا آخر گیا اس کے کمرے میں چھپا مارا چھپا مارا دیکھا واقعی باکس پڑا ہوا تھا کونے میں بڑا اس پر تالے چاہے رہے ہیں اس نے کہا آیاز کھول اس کو جب آیاز نے کھولا ہے تو گندے میلے نچڑے ہوئے کپڑے بہت غلیز کے سامنے پھٹے ہوئے کپڑے سے کہا آیاز یہ کیا وہ تو وزیر آزم ہے یہ کیا اسے کہا بادشاہ آیاز بقدر خود بے شناس کہتا ہے میں اپنی قدر جانتا ہوں میں جب تیرے شہر میں داخل ہوا تھا میں بھیکاریوں سے بتتا تھا میں بفلو کا ہاتھ مجھے وہ دن نہیں بھولیں گے مجھے دنیا آسمان کا ستارہ کیوں نہ بنا دے مجھے وہ دن نہیں بھول سکتے میں جانتا ہوں میں کیا تھا اور میں جانتا ہے بادشاہ تیرے کرم سے کہاں ہوں تو احسان فرموش کبھی انسان ہوتا ہی نہیں ہے پکے بارے کسی نے رستے میں بلال کو روک لیا اتفاق سے ایسے گورنر یا سن کی اپائنمنٹ ہوئی تھے وہ پرانے پھٹے سے کپڑے بلال کی شیکل بھی ویسی تھی اللہ ماشاءاللہ تو چلے جائے انہیں کہا خدا کا واسطہ ہے بلال آج یہ تو ٹھیک سے کپڑے پہن لیتے ہیں آج تو تو گورنر بن گئے جا رہا ہے آج تو ٹھیک سے کپڑے پہن لیتے ہیں جو بات کی تھوڑی چی میں آپ کو اس کو تو سنو نے کیا کہا انہیں کہا تو مجھے سکھا رہا ہے یہ بات میں ایک عورت کا از خود غلام ہوا دن اور رات کے دو وقت کی روٹی کے لیے غور کرنا اس پر فرمایا ایک عبیر عورت کے ہاں کہنے لیے کہ میں ایک عورت کا از خود یہ نہیں کہا کہ نو کر ہوا کہا غلام ہوا میں اتنا بھوکا ننگا تھا کہ میں نے کہا میں تجھے غلامی لکھ دیتا ہوں اپنی مجھے صرف روٹی دے دیں کہ میں ایک عورت کا از خود غلام ہوا دو وقت کی روٹی کریں پھر وہ وقت آیا کہ میں نے اس ہی عورت سے شادی کی اور اس کے مال و اسباب کا مالک ہوا تو تیرا خیاری ہے میں وہ بھول جاؤں گا ذرا کسی یاداشت بڑی اچھی ہونی تھی یاداشت ظرف کے ساتھ چلتی ہے جس کا ظرف نہیں ہے چلتی یاداشت